سٹورس ہمارے پاس یہاں پہ تین سیٹس موجود ہیں سیٹ بسیکلی کیا ہے کلیکشن آف ویل دیفائنڈ اوبجیکٹس یعنی جب آپ ایک خاص قسم کے ایلیمنٹس کو یہ چیزوں کو اکٹھا کر کے لکھتے ہیں اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ بریسز یوز کرتے ہیں یعنی درمیانی بریکٹ استعمال کریں ان کو کپٹل آلفابیٹس کے ساتھ نیم کر دیں تو ہمارے پاس وہ ایک سیٹ بن جاتا ہے جس کے اندر ایلیمنٹس جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوتے یعنی ایک چیز جو ہے وہ ایک دفعہ گی دو دفعہ نہیں آئے گی اب ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ associative law of union اب یونین بسیکلی کیا ہوتی ہے کہ جتنی چیزیں ہیں مختلف سیٹس ہیں ان کو جب آپ کمبائن کر کے ایک سیٹ بنا دیں گے شرط یہی ہے کہ ان کے اندر پھر بھی آپ کوئی بھی چیز کو یا کسی ایلیمنٹ کو ریپیٹ نہیں کریں گے وہ چیز کہلاتی ہے یونین ٹھیک ہے لیکن associative law of union کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اگر ای یونین بی کرتے ہیں ٹھیک ہے دو سٹس کی پہلے یونین کی اس کو بریکٹ لگا دیں گے تاکہ پتہ چلے جیے پہلے ہم اس کو ان کی یونین کریں گے پھر اس کی یونین لی جائے سی کے ساتھ جبکہ دوسرے کیس میں آپ بی یونین سی پہلے کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ یونین لیں گے اے کے ساتھ تو یہ جو چیز ہوگی یہ associative law of union کہلاتی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں سائیڈز میں جو آنسر ہے وہ سیم آئے گا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں یہ left hand side ہے اور یہ ہمارے پاس right hand side ہے اور دونوں صورتوں میں جو جواب ہے وہ برابر آئے گا لیکن یہاں پہ ہم نے بائی ون ڈائگرام شو کرنا ہے یعنی اشکال کی مدد سے تصویروں کی مدد سے یا ڈائگرام کی مدد سے ہم شو کریں گے کہ ایسی بات ہے یعنی associative law of union exist کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم sets کی نویت دیکھتے ہیں sets کس type کے ہیں کس قسم کے sets ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک element 1,2,3,4 مختلف element ہے بی کے گرہ element دیکھتے ہیں 5,6,7,8 ایک بھی element اے اور بی میں common نہیں ہے اسی طرح سی کو دیکھیں تو سی کے 9,10,11,12 ہے یعنی تینوں کے element جو ہے وہ مشترک نہیں ہے یعنی غیر مشترک ہیں یعنی common نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسے set جن میں ایک بھی element common نہ ہو وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں disjoint sets ٹھیک ہے disjoint sets اور یہ mutually disjoint sets ہیں تینوں آپس میں مختلف ہیں اب ہم ان کو ون ڈائیگرام کے طرح آپ جانتے ہیں کہ ون ڈائیگرام کے اندر سب سے پہلے ہم ایک universal sets consider کرتے ہیں جس کو ہم ایک rectangle کے طرح جو آپ ظاہر کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک straight line draw کرتا ہوں یہاں پہ چلے بلکہ یہ ہمارے پاس ایک rectangle ہم نے یہاں پہ draw کر لی اب چونکہ ہم نے left hand side اور right hand side دونوں کے لیے کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کو copy کر لیتا ہوں اور right side پہ جا کے ہم اس کو یہاں پہ paste کر دیتے ہیں جی چلیں جی اب ہم دونوں sides کے لیے کریں گے باری باری اب چونکہ sets تینوں disjoint ہیں تو آپ یہاں پہ ان کو show بھی اس طرح سے کریں گے الگ الگ let's suppose یہ set A ہے یہ set ہمارے پاس B ہے اور یہ set ہمارے پاس C ہے اسی طرح یہاں پہ بھی یہ set A ہے یہ set B ہے یہاں پہ لکھتے ہیں اسی طرح سے یہ set A ہے یہ set ہمارے پاس B ہے اور یہ set ہمارے پاس C ہے اور یہ universal set ہے universal set let's suppose ہم کہتے ہیں کہ ایسا set ہے جس کے اندر یہ تینوں set موجود ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی اس کے اندر elements ایسے ہیں جو کہ موجود ہیں ہم جنرلی طور پہ لیتے ہیں جس universal set جو ہے وہ real number سے belong کرتا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس A کے elements آپ لکھتے ہیں یہ set A ہے اس کے elements بلکہ میں یہاں پہ اس کو اسی طرح سے لکھتا ہوں A یہ set ہے اس کے elements ہیں one two three and four اس کے اگر آپ element دیکھتے ہیں B کے B کے elements ہیں ہمارے پاس five six seven seven اور eight اسی طرح C کے elements دیکھیں آپ تو وہ ہیں جی nine ten eleven اور twelve ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا جو ہے وہ elements اس طرح سے ہی آئیں گے one two three four اس میں آگے ٹھیک ہے five six seven eight five six seven eight اس میں آگے اور nine ten eleven twelve nine ten یہاں پہ لکھتے ہیں ten eleven اور twelve اب اگر آپ دیکھیں تو اس case کے اندر ہم نے union میں elements combine کی جاتے ہیں پہلے آپ A union B لیں گے تو آپ فرض کریں آپ ان دونوں کو A color کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس A union B ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ A union B ہم نے یہاں پہ معلوم کر لی اب اس کی union لی جائے گی C کے ساتھ اب اگر آپ دیکھیں تو A union B کے elements جو ہے وہ ہم نے disjoint set سے اس لیے ہم نے ان دونوں کو combine کر دیا اور اس طرح جب C کی union لے گی تو اس کو بھی combine کر دیا جائے گا تو یہ تینوں ہمارے پاس جو green portion ہی represent کر رہے ہیں A union B پھر union C کو جبکہ اگر آپ right hand side پہ آتے ہیں تو پہلے آپ B union C معلوم کریں گے یعنی پہلے آپ B اور C کے elements کو combine کریں گے کیونکہ اگر مشتریک elements common نہیں distant sets ہیں اس لیے تمام کے تمام elements جو ہے وہ ہمارے پاس answer کے دور پہ آ جائیں گے یعنی 5, 6, 7, 8 اس کا 11, 9, 10, 11, 12 اب اس کی جب B intersection C کی sorry B union C کی intersection لے جائے گی A کے ساتھ تو ایک element بھی جو ہے وہ totally جو ہے وہ غیر مشتریک ہیں تو اس کو بھی ہم یہاں پہ یہی color کر دیں گے تو اگر finally آپ دیکھیں finally آپ کو یہی سمجھ آتی ہے کہ جو green area shaded green یہ represent کر رہے green یہاں پہ ہم لکھ بھی دیتے ہیں green shaded region region represents represents کیا چیز represent کر رہا جی represents A union B پھر اس کی union C کے ساتھ اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی green جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں بشاہ کہ یہاں پہ بھی same green shaded region shaded region represents represents کس چیز کو represent کرتا جی represents B union C کو پھر اس کی آپ union لے لیں A کے ساتھ تو یہ دونوں region کیونکہ same آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ through one diagram بھی ہم نے یہ بات سے proof کر دی کہ جو associative law of union ہے وہ exist کرتا ہے میں بھی اس کئر یمé موسیقی